اسلام علیکم آپ نیوز کے ساتھ میں ہوں نبیلہ عزیز سب سے پہلے آپ کی ہیڈلانٹس بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں گھنونی چال چل دی تدارتی آرڈیننس کے ذریعے خودمختار حیثیت ختم کر دی آرٹیکل تین سو ستر اور پینتی سے منصوب کرنے کا بل راجعہ سبھا میں پیش ایوان میں وزیر داخلہ عمد شاہ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا ہنگامہ بل کی مخالفت میں نارے باسی کشمیریوں کی حقوق پر بڑا ڈھاکا جمہو کشمیر اب ریاست نہیں کہلائے گی لڈاکھ بھارتی یونین کا علاقہ قرار آرٹیکل تین سو ستر اور پینتی سے ختم ہونے سے بھارتی کشمیر میں زمین خرید سکیں گے آباد ہو سکیں گے سرکاری نوکریاں حاصل کر سکیں گے صدر مملکت عارف الوی نے پارلیمنٹ کا مشرقہ اجلاس کل بلالیا مکبوزہ سے مطالق بھارت کے متناسے فیصلے ایل او سی کی صورتحال پر بحث کی جائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت نے مسئلہ کشمیر کو عالمی حیثیت دلا دی کشمیریوں کے جذبہ خوریت کو کوئی آئینی ترمیم پچل نہیں سکتی عالمی برادری موجودہ صورتحال کا نوٹس لے اوپوزیشن رہنماؤں کی بھارت کی جانب سے کشمیر کی آزاد حیثیت ختم کرنے کی مضمت صحباز شریف کہتے ہیں بھارتی اقدام اقوام متحدہ کے خلاف اعلان بغاوت ہے پاکستان فل فور اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگام اجلاس بلائے بلاول بھٹو کا مسئلہ کشمیر پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ آج کا دن بھارتی جمہوریت کے ماتھے پر سیاد داگ ہے مقبوزہ کشمیر کی سابق وزیراعلا محبوبہ مفتی کا رد عمل کہا بھارتی فیصلہ غیر آئینی ہے اس اقدام سے برسغیر میں تباہ کن نتائج برامت ہوں گی مقبوزہ وادی میں سیکیورٹی صورتحال سنگین ہو گئی حریت قیادت نظر بند سابق وزرعلا محبوبہ مفتی عمر عبداللہ کو بھی گھروں میں قید کر دیا گیا وادی میں دفعہ 144 نافذ انٹرنیت موبائل ٹی وی کیبل سب بند تعلیمی اداروں کو تالے سڑکوں پر کابز پہنچ کی گرس سے خوف و حراس دروازہ کھولو تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے دروازہ کھولو ہندوستانی جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے بزرگ حریت لیڈر سید علی گلانی کا بھارت کو لڑکار ویڈیو وائرل ہو گئی سٹینڈ ویڈ کشمیر پویچر پر ٹاپ ٹرین بن گیا تہاڑ جیل کی ڈیت سیل میں قید بیمار حریت لیڈر یاسن ملک کیسے ہیں بھارت بتاتا کیوں نہیں اہلیہ مشال ملک کا عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ میڈیکل سہولت ہر قیدی کا بنیادی حق ہے تو یاسن ملک محروم کیوں سوشل میڈیا پر بھارت پر تنقی وزیراعظم عمران خان نے مونسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ملک میں نئے نیشنل پارک بنانے کا اعلان کہتے ہیں ہر پاکستانی کم از کم دو درخت لکار اور عاصف علی زرداری شاہد خاقان عباسی اور سادھ رفیق قومی اسمبلی کے سلاس میں شرکت کر سکیں گے سپیکر قومی اسمبلی نے سابق سجر سابق وزیراعظم اور سادھ رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے یہ تھی آپ کی ہیڈلائنز این نیو سٹوڈیو سے پھل حال اتنا ہی مزید باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آپ نیوز مزید باقابر رہا